ملہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام مسیمن خانے اور آج ہم اردو پڑھیں گے اردو میں سبق نمبر چار ہے ہمارا بچوں اور یہ آپ کی اردو کی کتاب ہے اردو کا قائدہ ہے تو آج ہم حرف پڑھیں گے حرف پے اس کا نام کیا ہے بچوں اس کا نام ہے حرف پے اور اس کی آواز ہے بلکل اس کی آواز بھی ہوگی اس کی آواز ہے پ اس کی کی آواز ہے اس کی آواز ہے پ پ سے کیا آتا ہے اب ہم وہ پڑھیں گے تو یہ کیا ہے یہ ہے پپیتا اور پپیتا پ سے آتا ہے پ پپیتا پ پپیتا پ پپیتا یہ کیا ہے یہ تو پرندہ ہے پ پرندہ پ پرندہ پ پرندہ یہ کیا ہے یہ تو پانی ہے پ پانی پ پانی پ پانی یہ کیا ہے یہ تو پاؤں ہے اور پاؤں بھی پ سے آتا ہے پ پاؤں پ پاؤں پ پاؤں یہ کیا ہے کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے یہ تو کوئی پودا ہے اور پودا کسے آتا ہے پودا بھی پ سے آتا ہے پ پودا پ پودا پ پودا ٹھیک ہے بچوں اب ہم نے پڑھ لیا پ کے بارے میں پ سے کیا کیا آتا ہے اب ہم لکھیں گے پ کو لکھنا سکھیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نکتوں پہ پینسل پیرنا سکھیں گے پھر ہم خود پ بنائیں گے ٹھیک ہے تو اب ہم نے اپنی پینسل نکالنی ہے اور نکتوں پہ پینسل پھیریں گے ٹھیک ہے تو ہم نے شروع کرنا ہے اور پھوڑی سی گولائی میں ہم نے پ کی پ کے اوپر پینسل پھیرنی ہے اور آپ کو پتا ہے پ کے نیچے تین نکتے ہوتے ہیں پ کے نیچے تین نکتے ہیں ہم نے پھوڑ کے اوپر پینسل پھیر لی کتنا آسان تھا پھوڑ کے اوپر پینسل پھیرنا اب ہم پھوڑ کو لکھنا سکھیں گے ٹھیک ہے بچوں تو اب ہم پھوڑ کو لکھنا سکھیں گے پھوڑ کیسے لکھا جاتا ہے جیسے کہ ہم نے بھوڑ لکھاتا ہے اسی طریقے سے پھوڑ لکھنا ہے اب بھوڑ کے نیچے ایک نکتہ تھا لیکن پھوڑ کے نیچے کتنے نکتے ہوتے ہیں پر کے نیچے تین نکتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بچوں اب ہم پر لکھنا شروع کرتے ہیں پر کیسے لکھتے ہیں تو ہم نے جیسے پر لکھاتا اسی طریقے سے پر لکھیں گے گولائی کے اندر اور پر کے نیچے کتنے نکتے لگانے ہم نے تین نکتے پر کے نیچے کتنے نکتے ہوتے ہیں پر کے نیچے تین نکتے ہوتے ہیں پر لکھنا بھی کتنا آسان ہے جس طرح جس طریقے سے ہم نے پر لکھاتا اسی طریقے سے پر لکھنا ہے پر کے نیچے تین نکتے پر کے نیچے تین نکتے پر کے نیچے تین نکتے آسان ہے نا بچوں پر لکھنا بھی پر کے نیچے تین نکتے پر کے نیچے تین نکتے پر ہم نے لکھ لیا اب ہم نے پر لکھنا سیکھ لیا پر کے بارے میں پڑھ لیا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو پچھر نظر آ رہی ہے پل کی تو ایک دفعہ اور پڑھتے ہیں ہم نے کیا کیا کر رہا ہے ہم نے پل سے پپیتا پل سے پرندہ پر پانی پر پاؤں پر پودا اب ہم کیا کریں گے نیچے جو ہے ہم پل کے گرد دائرہ لگائیں گے ٹھیک ہے اب میں پل کے گرد دائرہ لگاتی ہوں ٹھیک ہے آپ ہمیں مجھے بتائیں گے کہ میں نے صحیح لگایا یا نہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں نے پل کے گرد دائرہ لگا دیا کیا میں نے پل کے گرد دائرہ لگایا یہ پل ہے جی بلکل یہ پل ہے ٹھیک ہے بچوں اب میں نے دائرہ لگا دیا پل کے گرد یہ پل ہے اوہو یہ تو میں نے غلط کر دیا یہ تو پل ہے ہی نہیں کیونکہ پل کے نیچے تو تین نکتے ہوتے ہیں نا تو اب ہم اس کو مٹا دیں گے اور پل کے گرد دائرہ لگائیں گے ٹھیک اور اس کا صفحہ نمبر تین پہ صفحہ نمبر تین پہ پل دیا گیا ہے آپ نے پو کی یہاں پر ٹریسنگ کرنی ہے پو کی پو کے اوپر یہاں پینسل پھینڈنی ہے اور یہاں پر پل کھڑ لکھنا ہے اور جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا تاریخ اور دن آپ نے اپنے کسی بھی گھر کے بہن بھائی یا پھر ممہ بابا سے ڈلوا دینی ہے ٹھیک ہے امید ہے میرا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اپنا خیال رکھیں گھر پر رہیں شکریہ